تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک پاکستان نے چالیس سال بعد اولمپک میں انڈویجول گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے ارشد ندیم ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی محنت لگن اور عظم کی بدولت برمہ نہ صرف اپنی پہچان بنائی ہے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے پنجاب کے زلہ میاں چننو سے ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی ان کے والد جو کہ ایک غریب طبقے سے تلق رکھتے تھے بیٹے کی ہر میدان میں بھرپور مدد کی ارشد نے عام بچوں کی طرح کرکٹ کھیلنا شروع کیا لیکن ایک سکول کے کھیل کے دوران انہوں نے جوولین تھرو میں حصہ لی دائی طور پر معمولی کارگردگی دکھانے کے باوجود ان کے استاد نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیت کو پہچان لیا تھا ان کو اس کھیل میں مزید پروگرس کرنے کی ہدایت دی نی ہیرو ارشد ندیم نے جوولین تھرو کا آغاز مقامی کھیلوں سے کیا محنت کی بدولت قومی سطح پر پہچان حاصل کر لی ہم ان کے پاس خیل کے سمان کی کمی تھی ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن انہوں نے دن رات محنت کر کے اس کمی کو پورا کیا ان کے استاد نے بھی انہیں بھرپور رہنمائی فراہم کی ندیم کا سب سے بڑا خواب ٹونٹی ٹونٹی کے ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کرنا تھا اور انہوں نے بھرپور تیاری کی ان کی محنت کے باعث وہ نہ صرف اولمپکس میں شریک ہوئے فائنل میں بھی جگہ بنائی اولمپکس میں ان کی شرکت کوئی عام بات نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس مناسب وسائل اور سہولتوں کا فقدان تھا لیکن ارشد نے حمد نہیں ہاری 22 میں کامن ویلتھ گیمز میں ارشد نے سونے کا تمغہ جیت کر دنیا کو حیران کر دیا انہوں نے 90 اشاریہ ایک آٹھ میٹر کا تھرو کیا جو کہ ان کی کیریئر کا بہترین کارگردگی میں شامل کیا جاتا ہے اور انہوں نے ایک نیا ریکارڈ کائن کیا 2016 میں ساؤتھ ایشین گیم میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا 2018 میں پانچ میں پوزیشن 2019 میں گولڈ میڈل 2021 میں پانچ میں پوزیشن 2022 میں گولڈ میڈل انہوں نے ویسے تو بہت سی کامیابیاں سمیٹی لیکن حالیہ کامیابی ان کی 2024 کے پیریس اولمپکس میں کارگردگی ہے پیریس اولمپکس میں انہوں نے ایک شاندار مظاہرہ پیش کیا اپنے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی سمیٹ لی عرشد ندیم نے جوولیند روح میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کھیلوں کی ایک قابل ذکر اچیومنٹ ہے ان کی اس کامیابی نے انہیں دنیا کا بہترین جوولیند روح کھلاری کی فریست میں شامل کر دیا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان بھی عالمی سطح پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے عرشد ندیم نے اپنی کامیابی کے ذریعے نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کیا بلکہ یہ بھی دکھایا کہ اگر صحیح عظم اور کوشش کی جائے تو بڑے خواب حقیقت بن سکتے ہیں کام کا رد عمل اور ان کی کامیابی پرجوش اور خروش قابل دید ہے عرشد ندیم کی کامیابی نے پاکستان بھر میں نوجوانوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی روشنی جلا دی ہے کھیل کے میدان میں ان کی کامیابی نے پاکستان کے کھیلوں کے شائقین کو ایک نیا اعتماد دیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر کھلاڑیوں کو بھی متاثر کیا ہے ان کی کامیابی نے کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کے مقام کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی ہے اور انہی ایک نیا مقام دلایا ہے عرشد ندیم کی حالیہ کامیابی ہیں صرف ان کی ذاتی کامیابی ہیں نہیں بلکہ ایک قوم کی کامیابی بھی ہے ان کی محنت اور عظم نے یہ ثابت کیا ہے پاکستان کے کھلاڑی عالمی سطح پر بھی بہترین کارگردیگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ان کی کامیابیوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے صرف وسائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عظم محنت اور لگن بھی ضروری ہے عرشد ندیم کی حالیاں کامیابیاں کھیلوں کی دنیا میں ایک اہم موٹ بھی تھوئی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کھیل کے لیے ٹیلنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو عظم محنت اور لگن کی ضرورت ہے اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ کوئی نیو کہانیاں سناؤ تو ابھی پاکستانی ریاکشن 2.0 کو لائک کریں فالو کریں اور شیئر کریں